فرنس اس دنیا میں موجود بہت سے پرندے ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور بہت سے اینیملز بھی ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی انیویل برٹس اور انیملز دکھاؤں گی جو بہت زیادہ انریر اور انیویل انڈے دیتے ہیں تینامو یہ پرندہ امریکہ کے ایک دو علاقوں میں پائے جاتا ہے اور پہلی نظر میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تیتر کے خاندان سے ہے لیکن یہ تیتر کے خاندان سے نہیں ہے یہ پرندہ بہت زیادہ انریر اور خوبصورت انٹے دیتا ہے اس کے انڈوں کا سائز مرگی کے انڈوں کے سائز کے جتنا ہی ہوتا ہے لیکن یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں فرنس پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح دانس اور دنیا سے ناپائد ہو چکے ہیں بلکل تینامو بھی اسی طرح سے ناپائد ہو رہا ہے یہ امریکہ کے صرف ایک دو علاقوں میں بھی موجود ہے اور 47 ہی رہ گئے ہیں باقی فرنس آج تک آپ نے شارک صرف انگریش موویز میں دیکھی ہوگی اور یہ بہت خطرناک فش ہوتی ہے یہ جب انسان پر حملہ کرتی ہے تو اسے پورے کے پورے کو نگل جاتی ہے ہارن فش فرنس ہارن فش ایک ایسی فش ہے جو بہت زیادہ غیر معمولی انڈے دیتی ہے جی ہاں بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچے دیتی ہیں مگر ہارن فش ایک ایسی فش ہے جو انڈے دیتی ہے اور اس کے انڈے دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب اور سی شل جیسے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ باہر سے بلکل گول اور کرف والے بنے ہوتے ہیں شروع میں یہ انڈے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ انڈے سخت ہوتے جاتے ہیں یہ مادہ مچھلی اپنے انڈے موں میں دبائے لیے کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے جب تک انڈا وہاں پہ سخت نہیں ہو جاتا فرنس فش ورڈ میں یوزلی طور پر ایسا ہوتے ہیں کہ جو نرم فش ہوتی ہے وہ زیادہ لاپرواہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سین الٹا ہی ہے ییلو جو فش ایک ایسی فش ہے جو بہت زیادہ لاپرواہ ہے جی ہاں مادہ فش انڈے دینے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتی ہے پھر باری آتی ہے نرم فش کی جو یہ رسپانسیبیلٹی اٹھاتا ہے یہ انڈے اپنے موں میں رہ کے دس دن تک ایسے ہی رہتا ہے کچھ کھانا پینا ہو تو تھوڑا بہت موں کھولتا ہے اور دس دن تک جب تک انڈوں سے بچے نہیں نکلاتے یہ بیچارہ یہی ذمہ داری نبھاتا ہے فرنس مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاپا فش دس دن تک اپنی جگہ سے ہی نہیں ہیلتے جب تک انڈوں سے بچے باہر نہیں آ جاتے ریلی امیزنگ پاپا جین پورٹر بگ فرنس یہ بگ پندر سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور اگر یہ کار لے تو پھر کئی ہفتوں تک درد ہی نہیں جاتا لیکن اس کا درد بھی آپ سنیں گے تو حیران ہی رہ جائیں گے لیڈی بگ جو ہے وہ اپنے انڈے اس کے اوپر دیتی ہے اور میل بگ یہ انڈے اتنے دن تک اٹھائے پھیٹا ہے جب تک اس میں سے بچے نہیں نکلاتے فرنس یہ بہت رسپونسبل پاپا لگتے ہیں بیس فرنس بیس تو آپ سب دیں ہی دیکھیں گی اور بہت سے لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن فرنس ان کی سٹوری انڈے سے بچے نکلنے تک ملکلی انوکھی اور الگ ہوتی ہے کیونکہ سب مکھیاں انڈے نہیں دیتی اور نہ ہی سب مکھیاں بچے پیدا کرتی ہیں بلکہ یہ کوئی بھی ہوتی ہے یعنی کہ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے مدو مکھی وہی سارے بچے دیتی ہے اور وہی ان کی پرورش کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کے باہر نہیں جاتی باہر سے چیزیں لے کے آنا اپنے چھاتے میں وہ دوسری مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جو مدو مکھی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنا گھر خالی نہیں چھوڑتی مدو مکھی انڈے دینے اور انڈے سے بچے نکلنے تک سارے کام خود کرتی ہے وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی لاپروائی نہیں کرتی فینس آپ سب میں کبھی نہ کبھی سکیٹ مچھلی کو نیٹ پر تو دیکھا ہی ہوگا سمندر میں پائے جانے والی سب سے زیادہ ریسپونسپل مدر سمجھا جاتا ہے اس کو کیونکہ اس کے انڈوں سے بچے ایک مہینہ دو مہینے یا سال تک نہیں بلکہ پانچ سال بعد نکلتے ہیں کیونکہ اس کے انڈوں کو کھلنے کے لیے بہت زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہیٹ کے لیے یہ مچھلی اپنے انڈوں کو سمندر کی گہرائی میں جہاں پہ والکونوں ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہے تاکہ ان کو پراپر ہیٹ مل سکے اور وہاں پہ انڈوں کے اوپر خود بیٹھ جاتی ہے والکونوں کی ہیٹ ہوتی ہے اور اس کے اپنے جسم کی ہیٹ ہوتی ہے تب جا کر بچے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں اکٹوپس یہاں ڈیسٹ مادر آف دا ارث فرنٹس اکٹوپس کو چائنہ میں بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں حقائق بہت کام ہی لوگ جانتے ہیں یہ سال میں ایک تفہ بچے دیتی ہے اور بچے دینے کے فوراں بعد مر جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرتی ہے جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو انڈے دینے کے بعد یہ اپنے انڈوں کو اکٹھا کرتی ہے جو کچھ اس طرح انگوروں کے گچھوں کی طرح نظر آتے ہیں سال میں جب ایک تفہ یہ انڈے دیتی ہے تو اس میں سے اسی ہزار تک بچے نکلتے ہیں اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے خوراکی تلاش میں بھی نہیں جاتی بلکہ وہیں بھوکی پیاسی اپنی ڈیوٹی دیتی ہے جیسے ہی انڈوں سے بچے نکلنے لگتے ہیں دن بر دن یہ بچے نہیں کمزور ہوتی جاتی ہے اور جب انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو یہ مادہ آف دوپس بھوکی پیاسی